تو ابھی میں نے گام تو آلماسٹ گھومی لیا ہے آج میں اسی گھر میں روکا ہوں دیکھو کتنا سندر یہ گھر ہے اور یہیں پہ میں سٹے کروں گا تین چار دن کے لیے کافی سندر یہ گھر ہے اور اس گھر کی جدی آپ دیواریں دیکھو اور چھتیں دیکھو تو بالکل یہاں پہ دیو دار کی لکڑی کا استعمال کیا گیا ہے بھالو کی بلسکت ڈر ہوتی ہے یہاں جو مکی کو آ جاتے رات کو کئی دن کو بھی ٹکر جاتے ہیں موت سے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا کبھی بالو یہاں پہ دو تین بار ٹکرہ میرکو تو دو تین دو بار تو انکل جی کتنی عید ہوگی آپ کی عید ہوگی جی انہاسی سال انہاسی سال تو میں دوستو آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو ایک گاؤں ہے دھار بیلے جس گاؤں کے لوگ کم سے کم سو پلس کی عمر جتے ہیں سو بھی اوپر گئی ماری گوڈ مورننگ ایبریون ہماشر پردیش کی خوفصورت بادیوں سے سواگت کرتا ہوں آپ سبھی بیور کا اپنے چینل ہمالین ڈیری میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی اچھے ہوں گے تو دوستو آج میں پہنچا ہوں دھار بیلیج جو کی میرے گھر سے کم سے کم تین سو کلومیٹر کی دوری پہ ہے تو لاشٹ ٹائم بھی میں اس بیلیج میں آیا تھا اور ایک دن کے لیے جہاں پہ میں نے سٹیک کیا تھا پر آپ کو تھوڑا تا جی گاؤں گھما پایا تھا تو ابھی میں کم سے کم جہاں پہ تین دن کے لیے رکوں گا اور پورے کا پورا بیلیج آپ کو یہ گھماوں گا اور اس کے آسپا جو بھی گاؤں نیرشت پڑتے ہیں وہ بھی آپ کو گھماوں گا آج میں آپ کو لے کے چلوں گا اس گاؤں کے ہشت گھر میں اور اپنے اس بلوگ کی وہیں سے شروعات کریں گے تو چلو چلتے ہیں اس گھر کے مالک یہاں پہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں انکل جی تو نمشکار انکل جی اور جی کیا چالے جی ٹھیک 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 اور آپ کا جے پہلا گھر ہے اس گاؤں کا ہاں پہلا گھر ہے ہی گاؤں کافی اچھی لوکیشن پہ بنایا ہے وہ آپ نے جے گھرہ بنایا کتنا ٹائم ہو گیا اس گھر کو بنایا ہے آپ کو بیسے گھر کو بنایا ہوئے تو ہو گیا ہوگی سولہ سالہ 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 پینہ کیسا چل رہا ہے جندگی کیسے چل رہی ہے جندگی ایسے چل رہی ہے چھے منے پہیں جوت میں چلتے ہیں اچھا چھے منے نیچے پنجاب میں چل جاتے ہیں اچھا پنجاب میں بھی جاتے ہیں مرے بکری کے ساتھ چل جاتے ہیں اچھا اچھا تو جوت میں کتنا ٹائم رہتے ہیں ہم چھے مینے رہتے جو چھے مینے تو جو ابھی نکو بکریاں لے کے گیا تھا وہ آپ کی ہیں ساری آجی وہ میری ہے ساری ہے وہ جہاں پہ برپ گرتی ہے بیسے در ہی ساری ہے برپ پچھلی سال تو نہیں گیری ہے سال پتہ نہیں موسم کیا بولتا ہے اچھا اس سال کا پتہ نہیں ہے اور کھانا پینا کیا کیا آپ اگاتے ہو جہاں پہ یہاں پہ مکیل گاتے گی ہوں جاؤ بھی تے ماجرہ جسا مڈوہ ہو گیا سرہارہ ہو گیا ہاں ایسی چیزیں بھیجھے ہیں تو ابھی کچھل کی بھیجائی کرو گے سیتوں میں ابھی تو گیوں بھیجے گے جاؤ بھیجے گے جاؤ بھیجے گے ویجے گے سرسو بھیجے ہیں تو جب ابھی پیتھاتے کاں پہ ہو چکی چکی پہلے تو گھا گھاٹ ہوتے تھے ہمارے پانی کے اب تو بیجلی کی چکیاں لگے گھر گھر میں جیسے گاؤ میں ایک دو اول گا بھی ہے ہر جگہ دو تین چکیاں ہے چھوٹی چکیاں ہیں بھارا بغیرہ لیتے ہیں بھارا تو لیتے ہیں بھارا کیوں ملے لے سرکار سے کوئی مدد بغیرہ ملتی ہے سرکار سے مدد بغیرہ سرکار کا ملتا ہے سستہ راشن ملتا ہے کبھی شکہ رات مل جاتا ہے کبھی یہ مل جاتا ہے بھلوگی بسکت در ہوتی ہے یہاں جو مکی کو آ جاتے رات کو کہیں دن کو بھی ٹکر جاتے ہیں بہت سے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا بھی بھلو یہاں پہ دو تین بار ٹکرا میرکو تو دو تین دو بار مل گیا تو بھلو اگر کسی کو جنگل میں مل جائے تو اس کو کیا کرنا چاہے کیا کرنا چاہے پھر تو کہیں ٹکران ہو گیا تو پڑ گیا چلا گیا بندہ کہیں دودھ دکھائی دیا تو یہ آلہ اولہ ڈال کے چل جاتے اور کون کون ہے گر میں گر میں دو بیٹے ایک گھر والی ہے ایک باؤ ہے تین پوتیاں یہاں پہ چاہے لے یہ پہاڑی چاہے یہ پہاڑی چاہے اور پہاڑوں کی چوٹیوں بیٹھے چاہے یہ بکری کے دور کی چاہے ادھر میرا بھائی بیٹھا ہویا کپکا بیک کر رہا سکتا ہے تو انکل جی آپ کی شادی کا بہت کپکا بہت کرتے ہیں سمالاں گاہوں ہوں معلوم ہے اس کے باروں میں تین پر جانے پڑ کو بہتر گائرے بہتر ہے یک نہیں 20% سے پڑے تو پیٹ میں بہت مصول تو ہیٹ میں اٹھا کریں تو آج بیسے سیسٹم ہے کہ یہ لگ ہو گیا نہیں اب تو لگ ہو گیا اب تو مندر میں جادہ کریں مندر میں ہو رہی شادی نہیں مندر میں پھر روڑ تک داری آجاتی ہے پھر اب سیسٹم بدل گیا ہے اب لڑی بھی پیدل چلتی ہے لڑا بھی پیدل چلتا ہے گھر کے لیے اب تو کافی چینج ہو گیا ہے بہت بہت کافی چینج ہو گیا اب تو نیچے ہم آچل میں جاؤ آپ تو ایک دن کی شادی ہو گیا جانی آپ کے در شادی چلو دو تین دن چلتی ہے یہ تو پانچ دن چلتی ہے پیتے رو اور پوتے رو خانے ہو اب تو سیسٹم کم ہو گیا نا بہت کم ہو گیا اب تو پہلے پہلے تو چھے سات سات دن لگایا ہے بس اپنے ہاتھ سے منائی ہو رہی تھی دربلی بس اس کا نمد لیتے ہیں اور اس ٹائم پر تو انگری جی سلاب نہیں ملتا تھا ٹھے پہ نہیں ملتا تھا کہاں جانا ماندی جانا پڑتا تھا یہاں جانا پڑتا تھا اسی ٹائم پر جانتے نہیں تھی لوگ ہمارے کیا 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 اب تو بہت خارویلٹ ایریا ہو گیا نا بہت بدل چکا ہم تو اونٹی آپ کی کیسی چل رہی ہے جندگی امتال جی کے ساتھ ٹھیک چل رہی ہے ٹھیک چل رہی ہے ٹھیک چل رہی ہے آپ کا گاؤں تو کافی دھو رہا ہوں آپ میرا گاؤں پہ اکا ہے ماندرہ چل رہے من سے کامین مانگی رہے چل رہا بہت خارہ دمارا бокورنا پرا جراؤ اور خروج شد سے یقف اچھا چاہا Jac 바�ج؟ شرک شرہا جدآ آج رئی بات لیا آگرا اگراظ ہیں ران اگر رانام اگراتا درگدر بھی آگر کر گران ہے اگراد نا اوپر تا چاکیا ہے اوپر نیا اگراد پانی نیا اوپر تا کچھ اونا پانی پانی کم او چریدو اوپر پہلے کتنے براتی جاتے تھے سو دیر سو بھی چلا جاتے تھا کبھی ستھ ستر بڑھ بار براتیو تھے تھے پہلے تو مرد مرد جاتے تھے تو لیڈیز بھی جانے نا 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 چلی بڑھ بار سو بڑھ جنرے جانے خمید کبھی پر آوپا کھ classmates مجرد وڑھ حسون VO تو دوستو ابھی میں نے آپ کو دھار ویلیج کا جو ہے پس گھر دکھایا تو ابھی میں کافی اوپر آ چکا ہوں اور جہاں پہ اور بھی کافی سارے گھر ہیں جہاں پہ جاندی آپ کو میں سیڈ دکھاؤں تو جے بھی اسی گاؤں کا ایک گھر ہے شوٹا سا شوٹا تو کیا بولوں کافی بڑا ہے جے بھی سلیٹ بھلا گھر ہے اور اس گھر کے آس پاس بھی آپ کو ویسے ہی سیڈی نوما کھیت دیکھنے کو ملیں گے اور سامنے انچے انچے پہاڑ دیکھنے کو ملیں گے اور وہ جو سامنے آپ روڑ دیکھ رہے ہیں وہ روڑ جاتا ہے بروٹ ویلی کو تو بروٹ ویلی سے جو دھار ویلیج کا جو ٹوپ پوائنٹ ہے بلکل سامنے دکھائی دیتا ہے اور کافی سندر لگتا ہے آپ کو میں نے بتایا کہ یہ گاؤں ہے واقعی کا اور جہاں پہ اور بھی کافی سارے گھر ہیں اگر آپ کو دیکھاؤں تو اس سیڈ بھی آپ کو کافی سارے گھر اور دیکھنے کو ملیں گے اور ان گھروں کی جو دیواریں ہیں وہ پتھروں سے بنی ہیں اور شتوں کے اوپر ٹین کا استعمال کیا گیا ہے اگر آپ آگے باڑا گھر دیکھو اس میں سلیٹ اور ٹین کا استعمال کیا گیا ہے اور ادھر حل رکھی ہوئی ہے اور اینی حل سے جہاں پہ جتائی کی جاتی ہے کھیتوں کی تو چلو دیرے دیرے آگے گاؤں کے اور چلتے ہیں اور پورے کا پورا آپ کو یہ گاؤں دکھاتے ہیں وہ ایک سامنے گھر ہے ٹوپ پہ کیسے کھڑا ہے بلکل پہاڑی پہ کھڑا ہے یہ گھر پورے کا پورا ابھی میں اس دار بلیٹ کے بلکل ٹوپ پائنٹ پہ پہنچ چکا ہوں یہ سامنے پہاڑی مرگی ہے جانے کہ اس گاؤں کے لوگوں نے کافی ساری ملگیاں جہاں پہ پالی ہوئی ہیں اور یہ بھی باڑا ہے پشموں کو باندھنے کے لیے پر اندر گھوڑے بغیرہ کھڑے ہیں گھوڑے ہیں لوکل جہاں کے لوگ جو ہیں گھوڑے بغیرہ بھی رکھتے ہیں سمان بغیرہ لانے کے لیے کلڑی بن گیا کھانا کچھ نہیں بنایا بھی کیا چڑھایا بیسے کیا چڑھایا آپ نے آج گھوڑے آگے آپ کے آگے ہیں تو کتنے دو ہی گھوڑے ہیں کی چار گھوڑے ہیں دو 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 آپ کے اندر ہی بناتے ہو کھانا تو انکل جی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گھوڑے ہیں اور صبح روی میں نے کافی ساری بات چیتن سے کی جسے گاؤں کے بارے میں جانا گھوڑوں کے بارے میں جانا تو انکل جی گھوڑے کب سے رکھے ہوگا آپ نے گھوڑے تو بہت سال ہوئی جی اتنے سال بیٹی سال ہوئی ہیں کافی پرانے گھوڑے ہیں کافی پرانے کیا پہل کے مونڈا چلاتا ہے لانے کے لیے پتھر پتھر دونے کے لیے سیمت آلو پتھر سمان سوہینٹا پر جی ری ریتا تو کیا بنا رہے ہواری کھانے میں کھانے میں کس کو بنایے کھانے میں کچھ سوزی ڈالے گا بنایے گا آپ بنا ہوگے خود ہی آپ خود بنایا گیا خود بنا ہوگے میں کیا لڑتا ہے تو انکل جی کتنی عید ہوگی آپ کی عید ہوگی جی انہاسی سال انہاسی سال تو میں دوستو آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو ایک گاؤں میں دھار بھلے جس گاؤں کے لوگ کم سے کم سو پلس کی عمر جیتے ہیں سو میں اوپر گئی ماری بوٹی چھنے اوپر اچھا 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 سو دوستو پلس کی گئی ایک سو دس کی اچھا اچھا تو آپ کے گاؤں کے لوگ ڈیلی چلتے ہیں پہادوں کو پہادوں کو چلتے ہیں یہ تو آپ پہاڑ دیسے ہیں نا آجی اندی اندی پہاڑ کو جاتے ہیں اچھا پہدل جانا ہے آنا ہے پہدل جانا ہے اور پہدل آنا اچھا تو انکل جی کا کہنا ہے کہ جو سامنے انچوں تے پہاڑ ہیں اگر آپ کو میں کیمرہ آج در کر کے دکھاؤں تو جے آپ سامنے ٹوپ پہ دیکھ رہے ہیں انچوں تے پہاڑ انکل جب کم ایج کے تھے تو ان پہاڑوں پہ پہ پیزل جایا کرتے تھے اپنی بیڑوں اور بکریوں کو لے کے بلکل ٹوپ پوائنٹ پہ اور کم سے کم ایک دن میں ان پہاڑوں کے اوپر پہنچ جاتے تھے اور کافی انچائی پہ ہیں جہاں تک بکریوں لے جانا بہت ہی ٹپ کام ہے اور بکریوں کے ساتھ اپنا راشن وغیرہ لے کے جانا بہت ہی مشکل کام ہے اور انکل جی نے بہت ہی مشکل برا بہت ہی مشکل اور انکل جی کا چلزیاں ہی شہی پہ کھانا بناتے ہیں اور انکل جی نے دال بغیرہ اندر چڑھائی ہوئی ہے اور انکل جی اکیلے رہتے ہیں تو بیٹے ان کے الگ رہتے ہیں تو انکل جی الگ رہتے ہیں تو دیکھو کتنا اچھا چلزیاںshelf بنایا ہوا ہے چلزی کے اوپر چمنی لگائی ہوئی ہے اور اس چمنی کے ساتھ چلزی کے اوپر پیچھے ایک کوکر رکھا ہوا ہے اور آگ جل رہی ہے تو انکل جی جائیں پی آج دال اور چابل بنائیں گے اور کھائیں گے تو انکل جی اپنی جہاں پہ اکیلے الائف بطیت کرتے ہیں کیونکہ ان پہاڑوں میں جو شادیاں پہلے ہو جاتی ہیں جلدی ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد ان کے جو بیٹے ان کو لگ کر دیا جاتا ہے لگ کر رہا ہے لگ رہا ہے تو انکل جی بھی جائیں پہ اپنا جو جیون جاپن ہے اچھے طریقے سے بطیت کرتے ہیں سوہرے نکل جاتے ہیں جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہنے لیے جنگل لکڑیاں کاٹ کے بھی لے کے آتے ہیں کیونکہ ابھی کچھ دنوں کے بعد جہاں پہ سنو گر جائے گی برپ گر جائے گی کم سے کم تین جا چار پوٹ اس کے بعد اندر ہی رہنا پڑے گا تو لکڑیاں پہلے ہی اپنے پاس سٹور کر کے رکھتے ہیں تو دوستو پہاڑ دیکھنے میں تو سندر ہوتے ہیں پر جو پہاڑوں کی لائف ہے بہت ہی طب ہوتی ہے بہت ہی کٹھن جہاں پہ جندگی ہوتی ہے بہت ہی کٹھن جندگی لوگ جہاں پہ جیتے ہیں کیونکہ راستے نہیں ہیں اور کئی وار لوگ بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کو ہسپیٹل تک جانے کے لئے کوئی ایسی صوبدہ نہیں ہے ٹرانسپورٹ کی صوبدہ سے بنچی تلو کافی جگہ پہ ہیماچل میں کچھ ایسے ایریاس ہیں جہاں پہ روڑ تو بالکل ہی نہیں ہے پیزل جانا پڑتا ہے اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے اس کو پالکی میں لے کے جاتے ہیں اور وہ ہسپیٹل تک بنچاتے ہیں تو کافی ٹپ لائپ ہے جہاں پہ اور ان پہاڑوں کا ڈھوگی کا نام کالو ہے جہاں پہ بیٹھا ہوا ہے ان پہاڑوں کا شکاری ہے اور رام کر رہا ہے جہاں پہ دیکھو کیسے بیٹھا ہوا ہے اور رات کو اس کی ڈیوٹی سٹارٹ ہو جائے گی اور ان پہاڑوں کی دیکھ ریک کرے گا جہاں پہ کافی سنسیر ہے ایسے کارتا بھی نہیں ہے اور رات میں گھومتا رہ گیا ہے جو سٹارٹ اور رات میں یہ گھومتا رہ گا پہاڑوں کے اوپر ابھی میں نے سبیر اس کو پرانٹھا کھلایا تھا اس کے بعد پرانٹھا کھا کے جہاں پہ سویا ہوا ہے کیونکہ رات کو جاگنا اس کو تو ابھی یہ ریشٹ کر رہا ہے اس کا نام گاؤں والوں نے کالو رکھا ہوا ہے کافی سندر یہ ڈوگی ہے تو ایسے ہی کافی سارے آپ کو ڈوگ جہاں پہ پہاڑوں پہ دیکھنے کو بلیں گے ہر گھر میں ایک لوگی یہاں پہ رکھا ہوا ہے اور ادھر آپ کو یہ راجمہ کی کھیتی دیکھنے کو ملے گی یہ انکل جی نے یہاں پہ بھی راجمہ اگائے ہوئے ہیں تو کافی اچھا لگا انکل جی سے بات کر کے تو چلو ابھی میں جہاں پہ رکھا ہوں وہاں کا ایریہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو ابھی میں نے گام تو آلموسٹ گھومی لیا ہے آج میں اسی گھر میں رکھا ہوں دیکھو کتنا سندر یہ گھر ہے اور یہاں پہ میں سٹے کروں گا تین چار دن کے لیے کافی سندر یہ گھر ہے اور اس گھر کی جدی آپ دیواریں دیکھو اور شتیں دیکھو تو بلکل یہاں پہ دیودار کی لکڑی کا استعمال کیا گیا ہے کافی سندر یہ گھر ہے اور اس گھر کا جے مین انٹری گیٹ ہے دروازے ہیں اس گھر کے اور اسی روم کے اندر میں رکھوں گا آج اور کافی سندر جے روم بنے ہوئے اندر کے بہت ہی اچھے گھر ہیں اور ہر گھر میں آپ کو دیودار کی لکڑی کا جہاں پہ استعمال کیا ہوا دیکھنے کو ملے گا یہ گھر کا ہنٹری گیٹ ہے جیدی آپ کو مندر لے کے چلوں تو گھر کی جو لوک کا کچھ ہے دیکھنے کو آپ کو ملے گی ابھی لائٹ نہیں ہے اگر لائٹ ہوتی تو آپ کو میں گھر کے اندر کا پورا کا پورا یہ بیو دکھاتا کافی سندر یہ گھر ہے دیکھو آپ اور دیواروں اور شتوں کے اوپر بھی دیودار کی لکڑی کا استعمال کیا ہوا ہے کافی سندر یہ گھر ہیں اور کافی اچھی لوکیشن پر بنا ہوا ہے جدی آپ کو میں بالکونی سے اس کی فرسٹ لوک دکھاؤں تو آپ کو جے سامنے انچوں چے پہاڑ دیکھنے کو ملیں گے ان پہاڑوں کے اوپر یہ چھوٹے گاؤں دیکھنے کو ملیں گے کافی سندر لوکیشن پر ہے اور اس گھر کے سامنے جے پتروں کا بنا ہوا ہے ایک چھوٹا گھر ابھی جے ہاپ کمپلیٹ ہوا ہے اور انہی انکل کا گھر تھا ان سے ابھی تھوڑی دیر ہم پہلے بات کر رہے تھے ابھی اس گھر کا جو تھوڑا سا نرمان بچا ہوا ہے باقی تو کام کمپلیٹ ہو چکا ہے کیونکہ گھر بنانے کے لیے جہاں پہ کافی ساری کٹنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس گھر میں جو پتھروں کا استعمال ہوا ہے وہ کافی نیچے سے لائے گئے ہیں کھچنوں کے اوپر اس کے بعد اس گھر کا نرمان کیا گیا ہے تو ایسے لوگ جہاں پہ اپنا جیون جاپن کرتے ہیں اور اسی گھر میں آج میں رکا ہوں اس گھر کے بیک سائیڈ میں آپ کو یہ مکی کے کھے دیکھنے کو ملیں گے ابھی نومبر کا منت چل رہا ہے پر مکی لوگوں نے ابھی کٹی نہیں ہے دیکھو مکی بلکل کھڑی ہے کھتوں کے بیچ میں کچھ ٹرانڈا وغیرہ جہاں پہ کٹ کے رکھا ہوا ہے تو ایسے ہی گھر جہاں پہ ہوتے ہیں اور ایسی کھتی یہاں پہ کی جاتی ہے اور جیدی آپ کو میں اس ہیڑ دکھا ہوں وہاں پہ راجمہ کی کھتی کی ہوئی ہے اور ادھر سامنے مٹر کی کھتی کی ہوئی ہے اور ادھر راجمہ کی کھیتی کی ہوئی ہے اور میں نے آپ کو نیچے بھی دکھایا تھا نیلو بھائی جہاں پہ کھتی کر رہی تھے وہاں پہ ان کے راجمہ بہترا لگئے تھے اور جہاں کے لوگ آنٹ اولی لکل دع versatile اور سبجیوں کا آتی ہیں یہ پہاڑی راجمہ ہیں جہاں پہ اگایا ہوئے اور یہ بالکل مکی کے کھتوں کے بیٹ میں ہُگاعی ہوئیں یہ مکی کے کھتوں میں سارے کے سارے ان کے بیٹ میں راجمہ ہُگائے ہوں تو کافی سارے جو لوگ ہیں جہاں کے وہ ایسے کھیتی کرتے ہیں دوستو آج میں نے پورے کا پورا گاؤں جے دھار بلٹ کا گھوم لیا کافی اچھا لگا مجھے یہاں پہ آکے اور میں نے کافی سارے گاؤں واسنیوں سے یہاں پہ بات چیت کی ان کے بارے میں جانا ان کی سمسعہ کے بارے میں جانا اور کافی کچھ سیکھنے کو ملائے جہاں پہ مجھے آکے اور جہاں پہ جو پہاڑی سبنیاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں میں جانا جیسے کی پہاڑی رادما پہاڑی علو اور کیسے لوگ جہاں پہ کھیتی کرتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو جدی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور جو نئے آئے چینل پہ وہ چینل کو سسکرائب کریں تو دوستو ملتے ہیں کسی ایسی ویڈیو کے ساتھ ایسی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی ٹیک کیر اپنا دھیان رکھیں کچھ رہیں